ہلو نمسکار دوستو سواگت ایک بار پھر سے آپ سب اپنے چینل ڈیفنس ویریر پہ تو دوستو آج کی ورے ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی پرمک جھیلوں کے بارے میں تو جس پہ ہم آج کور کریں گے بیس ٹاپ موسٹ امپورٹن جو کی جھیلے ہیں جو بہت ہی سارے اگزامیں ون ڈے کمٹریٹی اگزامیں وہ پوچھا جاتی ہیں اور آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آئیے جھیل کس سٹیٹ پہ ہے کس لئے پر صد ہے تو اس سارا کچھ اس ویڈیو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سواب ویڈیو کو بینا سکر کی ہو لاشتا جرور دیکھئے گا اور لاشت میں کوشن کوشن ہوں گا آپ کو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس پہ اس کا انسر پتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آج کا پہلا جو کوشن ہے بھارت میں میٹھے پانی والی سب سے بڑی جھیل کہاں کون ہے یعنی کون سی ہے تو بھارت میں جو میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے وہ بولر جھیل ہے ٹھیک ہے بولر جھیل کہاں پہ ہے تو بولر جھیل آپ کے جو جینٹ کے میں پڑتی ہے جمو کس میر میں آپ کی بولر جھیل پڑتی ہے جو کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی کی جھیل ہے یعنی سب سے بڑی تاجے پانی کی فریس واتر نیچ کوشن اترپوری بھارت کی سب سے بڑی جھیل لوگٹک جھیل کس راج میں ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ جھیل ہے لوگٹک جھیل کس راج میں ہے یہ بہت باربونچ جاتا ہے تو لوگٹک کس راج میں ہے یہ آپ کے مڑی پوری راج میں آپ کی لوگٹک جھیل جو ہے وہ پڑتی ہے جس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نمبر سیس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا نیچ کوشن آج بات کر لیتے ہیں کوشن نمبر تھری لونار جھیل کس راج میں ہے تو لونار جھیل مہا راشت میں پڑتی ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے جس کو بھی آپ کو دیکھ لینا ہے نیچ کوشن بال کرتے ہیں فورڈ کولیرو جھیل کس راج میں استحت ہے تو کولوری جھیل جو ہے آندر پدیش میں استحت ہے اس کو یہ تو امپورٹنٹ ہے بہت بہت بار کوشن میں آیا ہوا ہے اس کو بھی آپ کو دیکھ لینا ہے نیچ کوشن چلکا جھیل کس راج میں استحت ہے تو چلکا جھیل آپ کو بتانا ہے کس راج میں استحت ہے تو چلکا جھیل جو ہے یہ اوڈیشا راج میں ہیں اوڈیشا کی تو چلکا جھیل ہے یہ بہت ہی فیمس ہے اور یہ جو ایک جو اپنا بیچ بناتی ہے بیچ وہ اس کا جو چلکا جھیل کا بیچ ہے وہ بہت ہی فیمس ہے اور یہ کھارے پانی کی جھیل ہے ٹھیک ہے نیچ کوشن بات کر لیتے ہیں پسکر جھیل کہاں پر استحت ہے تو پسکر جھیل جو ہے یہ راجستحان نے استیت ہے اور پسکر کا ملہ آپ نے سنا ہوگا جو کی لگتا ہے وہ بھی پسو کا ملہ ہے اونٹو کا وہ بھی لگتا ہے تو وہ بھی راجستحان میں ہی ہے تو اس چیر کو اب اس کوشن سے دو کوشن آپ کو مل جاتے ہیں اور کی پسکر ملہ کہاں لگتا ہے اور جو کی بہت بڑا جانوروں کا ملہ مان جاتا ہے یہ راجستحان میں ہوتا ہے نیس کوشن گوبند ساغر جھیل کہاں پر استیت ہے تو گوبند ساغر جہل ہے یہ ہیمانچر پردیس میں استحت ہے تو اس کا جو س��ہ احسن روسے بھی اس کا جو سٹویکی٣arth اق انسر مよしان بات کرتے ہیں کوشین نمبر سیدہ benپنات جھیل کس راہے ہیں تو یہ بہت ان بانک کشن ہے تو جو جینٹ ہے آپ کی کیارل میں پڑھ جاتے ہیں وہ جو ساؤت میں کی knocks میں بڑھ جاتی ہے تو اس کا جو سسٹویکی سے کافٹ struct � des بھارت میں تاجہ پانی کی سب سے بڑی جھیل کے سب سے بڑی جھیل پانکی جھیل ہے بولر جھیل یہ آپ کے جمہو کشمیر میں پائی جاتی ہے اس کا جو صحیح سی آپ سنوگا وہ بل بل صحیح انسر ہو جائے کا نیش کوشن بات کرتے ہیں ٹن کی امیم جھیل کس راج میں ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کوشن پہلی بار بڑھا ہوگا اور یہ امپارٹن کوشن ہے کہ آپ کو آن آ بھی سکتا ہے کیونکہ یہ ریلوے گروپ ڈی میں آیا ہوا کوشن ہے تو امیم جھیل کس راج میں ہیں تو یہ مہدھamı ہے تو اس کا جو صحیح انسر یہ آپس ان مبر ڈی اس کا جو کرکٹ انسر جو گرنش کوشن بات کر لیتے ہیں کوشن نمبر الیون کی غوظ پرشد خارے جل کی جھیل شامعجیل کس راج میں ہیں تو یہ پڑتی ہے آپ کے راجستان میں اور شامعجیل کس کے لئے پرشد ہے یہ نامک اتبادن کیلئے بہت پرشد ہے اور یہ راج fishing پائی جاتی ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا آپس انمبر بیس کا سکندر آباد کی بیچ کون سی جھیل اسیت ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹن کوشن ہے تو حدر آباد اور سکندر آباد کی بیچ میں جو جھیل آپ کی پائیاتی ہے حسین ساگر جھیل کے نام سے جانے رہتے ہیں جو صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نومبر ڈیس کا جو کریکٹہ انسر ہو جائے گا یہ کوشن ہے تھوڑا سو گھما کے پوچھا گیا ہے جس کو آپ کو کوشن میں دھیان میں رکھنا ہے ہیدر آباد اور سکندر آباد اور دونوں کی دونے آپ کے اندر پدیس میں پڑھتے ہیں نیش کوشن بات کر لیتے ہیں تھارٹین کی پیچھولا جھیل کی سراج میں پڑھتی ہے تو پیچھولا جھیل جو ہے آپ کے راجستان میں پڑھتی ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نومبر بیس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا نیش کوشن بات کر لیتے ہیں فورٹین کی چولامو جھیل کی سراج میں ہے تو چولامو جھیل جو ہے آپ کے سکم راج میں پا جاتی ہے تو یہ بھی ایک ایمپارٹن کوشن ہے اس کو بھی دیکھ لینا چولانہ مجھل کہاں پہ جائے تھے سکھی میں تو اس کا جو صحیح انسر ہو جو لگا рубسٹا نمبر ھٹی نش سکشن بات کتے ہیں کیونکت پلکٹ جھیل کیس راجوں میں پہ جاتی ہے یعنی کہاں پر اشار پھولکٹ جھیل کن دو راجوں کے بیچ میں میں پہ جاتی ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہو جیگا рубسٹا نمبر ای یعنی آنف ا منTER و vita pacл مح الذي زمال جنہás rab 53 رپئی اے فلکٹ جھیل پہ جاتی ہے تو اس صحیح انسر جو کا اپسن نمبر اے ہو جائے گا نیس کوشن بات کرتے ہیں مانس بل جھیل کہاں پر اوستیت ہے تو مانس بل جھیل جو ہے یہ آپ کی جن مقسمیر پائی جاتی ہے یعنی جن کے میں پائی جاتی ہے مانس بل جھیل اس کو دیکھ لینا جن مقسمیر بہت ساری جو جھیلے ہیں آپ کو میں کروا دیتا ہوں سارے کے سارے جو امپورٹن ہے وہاں کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نمبر بیس کا جو ہے بلکل کریکٹ انسر ہو جائے گا ڈل جھیل کہاں پائی جاتی ہے تو کوشن نمبر سیونٹین جو ہے ڈل جھیل آپ کی کہاں پائی جاتی ہے ڈل جھیل جو ہے آپ کی جن مقسمیر پائی جاتی ہے تو اس کا جو صحیح انس ہو جائے گا آپسن نمبر بڑی ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جن مقسمیر جو وہاں پہ بارٹن ڈی بارٹن ہے تو ان جھیلوں کو ہمیں آپ پہ کر لیتے ہیں ایک بار تو اس میں آپ کو جمعوں قسمیل جو پا جاتی ہے آپ کو یہ بیری ناگ جھیل آنند ناگ جھیل سیس ناگ جھیل ناگن جھیل تو آپ کو یہاں پہ دیکھ لیں لاشٹ میں ناگ لگا ہوگا جتنے بھی جھیلے ہیں تو اس طرح کے یہاں پہ جھیلے پا جاتی ہیں ان پہ ناگ لگا ہوتا تو اس ٹائپ کا اگر کوئی بھی کوشن آتا کوئی آنکھیں موند کے لگا آپ کو اس کو جمعوں کسمیل لگا دیجئے گا ٹھیک ہے نیس کوئشن بات کر لیتے ہیں راکس تال جھیل کہا پا جاتی ہے راکس تال یا فیر سے کبھی کبھی راچس تال بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ ادھرکھنڈ میں پا جاتی ہے یہ بھی موسٹ ایپورڈن کوئشن ہے اس کا جو ہے کریکٹ انسل جگہ آپسن نمبر اس کا صحیح انسل ہو جائے نیس کوئشن اور آپ کو یہاں پہ اور جان کر دیتے ہیں ادھرکھنڈ میں جو اور مکھ جھیلے ہیں ان کے باہر میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں ساتھ تال جھیل نائنی تال مالا تال دیو تال نوکچھیا تال خروپہ تال تو اس طرح کی جو تال تال کر کے اگر آپ کو لگتا ہے نائنی تال یہ ساتھ تال تو یہ آپ کو آنکھ موند کے لگا دینا ہے کہ یہ آپ کے اتھرکھنڈ میں پائی جاتی ہے اس کو آپ صحیح انسل مار دیں گے اتھرکھنڈ نیس کوئشن بات کر لیتے ہیں کوئشن نمبر نائنٹن کے اسٹمودی جھیل کی سراج میں پائی جاتی ہے اس کو اسٹمودی جھیل ہے یہ کیرل راج میں پائی جاتی ہے اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اگر ہم صوری دوستو کول آگی تھی تھا تو شکلناس کوئشن آج کا ہے کہ اسٹمودی ڈھیل کی سراج میں جاتی ہے جو راج میں پای جی کا صحیح strength نمبر ویس کا صحیح انسر ہو جیسا elle that's how ڈیس کوئشن بات کر لیتے ہیں �� ایس کوئشن نمبر آج کا نازمود بیس کولشن پیریاز جھیل کی سراج میں اعت صد ہے تو پیریاز جھیل جو ہے یہ کیرل راج میں یہ بھی صد ہے جس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا آپسن خود کانر سیز کا جو صحیح انسر ہو جا تو آج کی میں نے آپ کو بیس کوئشن کروا دی ہوا جی holes سیلیٹڈ اور یہ جو جھیلیں آپ کو کہیں نہ کہیں ہندر پرسن سے ٹھئب سے آتی ہیں تو اب ہم آپ کو ایک ہم آج کا جو کوشن ہے آپ کو ہم جو پوچھیں گے اس کو آپ کو یہاں پہ ہما کو بتا رہا ہے آپ کو جو کمنٹ واکس پر سکھ کر کے بتانا ہے حیدراباد اور شک انتر آباد کی بیچ میں کون سی زیل��ہ دیکھ ہے تو اس کا جو انسر ہے آپ کو جو کمنٹ پاکس پر کرکے آپ کو بتانا ہے اور اس کا جو آپ شل ملاتے ہیں گاندھی شاگر رانہ پتاب شاگر جواہر شاگر اور حسین شاگر تو اس میں کون سا اس کا جو صحیح انسر ہے وہ آپ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ کو بتانا ہے اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کا دیجئے گا شیئر کا دیجئے گا شیئر اور سسکرائب کا دیجئے گا سبھی کے ساتھ اور چینل پر اپنے ابھی تک سلسکرائب نے اپلی سب سے پلے سسکرائب کا دیجئے اور بیل آئیکن کو پسکرائب دیجئے گا تک کہ لیٹیسٹ ویڈیوز اپریٹ سب سے پلے آپ تک ملتے رہے تو ملتے ہیں نا شود ہوں تب تک لے جائیں